بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کمپیرزن پڑھیں گے یا ڈیفینسز سمیلیریٹیز بیٹوین پیرس پیرس ہے کہ ہمارے پاس ہیں ان میں ایک ایٹم اور مالیکیون یہ اکثر آپ کو پیکٹیکل نبائیور کچھ پوچھ لیتے ہیں یہ شاٹ وچھ میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو دیکھیں ایٹم آئین مالیکیون یہ چیزیں اب ڈیپنیشن پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے پریویس ویڈیو لیکچرز میں آج ہم ان کے ڈیفینسز دیکھیں گے ایٹم سمالس پارٹیکل اپن ایلیمٹ مالیکیون سمالس پارٹیکل اپن پیور سبسٹانس جس میں پیور سبسٹانس میں ایلیمٹ بھی آ جاتے ہیں اور کمپاؤنڈ ہیس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایک پہلے ڈیفرنس یہ ڈیفرنس ہوگی اس میں دوسرا یہ ہے کہ ایٹم کو سمبل سے ایکسپریشن جو اس کا ہے سمبل سے سوڈیم ہے این ایلیم ٹھیک ہے کلورین ہے سی ایل پہلے لیٹر جو ہوتا ہے وہ کابیٹل ہوتا ہے دوسرا سمال ہوتا ہے اٹاشیم ہے جبکہ جو مالیکیول ہے اس کا جسپریشن کیمیکل فارگولا ہے جیسے جیسے کو ہے تو ایٹم سمبل سے شوک کریں جاتے ہیں اور مالیکیولز کا کیمیکل فارگول میں ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی شوک کریں گے تھرڈ ہے کہ ایٹم بڑھ چکنے ڈیٹیلز ہیں may or may not have independent existence possibility ہے ٹھیک ہے separately exist کر نہیں سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کڑی کڑیشن ہے مالیکیول کے لئے ضروری ہے یہ independent exist کریں اور کیمیکل ایکسنز میں ایٹمز اپلی شنافت کو برقرار رکھتے ہیں آئیڈنٹی کو برقرار رکھتے ہیں کیمیکل ایکسنز میں الیکٹرون انوالب ہوتے ہیں ایکٹرون کے کم یا زیادہ ہونے سے کیمیک جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ لوز نہیں ہوتی ہاں نیوکلی reakشن ہو جائے ٹھیک ہے اس میں پروٹانز کم زیادہ ہو جائے تو پھر آئیڈیٹی پرولزووز ہو جاتی ہے وہ نیوکلیر ایکسنز ہوتا ہے یہاںہ نہیں ہوتا یا کمیکل ایکسنز میں اپنی آئیڈنٹی کو ریٹین لکھتے ہیں جبکہ کیمیکل ایکسنز میں جائے ہیں کیمکر ایکشن ڈائملیشن کیا ہے مالیکیون کے لیے بریکنگ آف اور بانڈز فارمیشن آف نیو بانڈز بہنڈ ٹوٹتے ہیں قرآن تعلق ٹوٹتے ہیں نئے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ اپنی آئیڈیٹی لوس کر دیتے ہیں مالیکیون اور اٹکے ناوٹ بی بروکن ڈاؤن ان کیمکر ایکشن ایٹم آسم پڑھ چکی ہے کہ کیمکر ایکشن میں سمپل تھی چونکہ ریکشن میں یہ اپنی ایڈیٹیٹی مینٹین رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بریک ٹاؤن نہیں کہا سکتا ہے اس نے تو ایک ایٹم کہتے ہیں جبکہ یہ بریک ٹاؤن ہو جاتا ہے کیا نہیں کرے یہ تو دفرنس ہو گئے ایٹم اور مالکی روز کے دنیاں اب آلیں مالکی روز کمپاؤن یہاں پہ دیکھیں کچھ ہے کنفیون کچھ بکسنے دیکھیں اور کچھ انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں تو وہاں کو ڈیفرنس چیز ملتے ہیں اچھا ایک چیز جیسے یہ یہاں پہ دیکھیں کہ ویسے مالکی روز پڑھ چکے یہ آگئے مالکی روز کی ڈیفنیشن پہلے پڑھ چکے ڈیٹیل سے یہ بھی یہ باتیں آگئیں کمپاؤن کو اردو میں ورک کپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جس میں بتان نہیں ہے ورک کپ ترکیر سے ہے یعنی ایسی شئر جس میں ایٹم ایک خاص ریشو سے موجود ہوں ہوں ایٹم 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 ایٹ موجود ہوتے ہیں مالیکیول کے لئے ایک بات اکثر دیکھیں گے آپ وہ ملے گی نیٹ پہ دیکھیں گے لیکن یہ غلط ہوتی ہے دیا ہوتا ہے کہ جی آل مالیکیولز آر نار کمپاونز بٹ آر کمپاونز آر مالیکیولز ایسا نہیں ہے آر کمپاونز آر مالیکیولز آئی نی کمپاوند کمپاونز ہیں کہ کیسے مالیکیول آئینی کمپاونز نیبر اگزیسی ویفارمات مالیکیول ان کو دن فارمون انیٹ کہتے ہیں یعنی کمپاؤنڈ ہے ان کی کوئی سپیٹ اگزیسنس نہیں ہے ٹھیک ہے انڈیپینڈ اگزیسنس نہیں ہے سپیٹ اگزیسنس نہیں ہے ان کی کوئی گاؤنڈری نہیں ہوتی جتنا بڑا پیس لے لیں ہول چنگ جتنا بڑا چیز لے لیں وہ سارا کیا ہے اس کو لٹریری طور پر ملکیون کہہ سکتے ہیں لٹریری طور پر ویسے کیونکہ وہ ایک الائدہ سے پیس ہوتا ہے بٹسنٹیوے کے لیے جو اس کی دیفنیشن ہے دیفنیشن وائز ہم اس کو ملکیون نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے یہ کلیفیون ہوتا ہے اس میں یہ ڈیفنس آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد کچھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ گرے اس کو بھی ملکیون میں لے لیتے ہیں یہ ملکیون میں ہوتے ہیں ڈائمنڈ ہے گرے فائٹ ہے ٹھیک ہے ایس آئیو ٹو سلیکہ جس کو کہتے ہیں یہ بھی ملکیون نہیں ہے ان کو کہتے ہیں کوورنٹ سٹکچر جائنٹ مالکیون میں جتنا بڑا ڈائمنڈ کا بیس لے لیں اس میں کنٹینیوز بانڈے گو ہوتی ہے کوئی سیپٹ اگزسنس تو نہیں ہے ٹھیک ہے 3D کنٹینیوز نیٹور سٹکچر ڈائمنڈ میں 2D کنٹینیوز نیٹور سٹکچر گریفائیڈ میں ٹھیک ہے اسی طرح سلیکہ میں دیکھیں ایس آئیو ٹو تو یہ جو ایس آئیو ٹو ہے ٹھیک ہے کاربن ڈائمنڈ کے صورت میں کاربن گریفائیڈ صورت میں ان کو مالکیون نہیں کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں جائنٹ کوولینڈ سٹکچر کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے کہ یہ ڈیفنس آپ نے یاد رکھنا ہے اسی طرح کہ اور ڈیفنس میں آپ کو بتا دوں آئین اور ریڈکل کا اس میں بیسرک مفیون ہوتا ہے آئین ٹھوم پڑ چکی ہے اکثر آپ دیکھیں گے گفت میں کچھ ہو یا اس میں نیک میں دیکھیں گے ریڈکل وہ اس میں فری ریڈکل دیفائن کرتا ہے فری ریڈکل اور چیز ہے فری ریڈکل میں ہم اور الیکٹرون ہوتے ہیں جیسے قالبن ہے کیا کہ اس کے پاس کلورین ہیں اس کے پاس اور الیکٹرون ہیں یہ کہلاتے ہیں فری ریڈکل اسی طرح جیسے کلورینیشن میں ہم پڑتے ہیں سن لائٹ ٹھیک ہے تو یہ دو بر جاتے ہیں اڈا 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 سن لائٹ بجلگی میں موملائسز ہوتی ہے تو یہ ہوتے ہیں فری ریڈکل فری ریڈیکل اور چیز ہیں ٹھیک ہے اور ریڈیکل اور چیز ہیں ریڈیکل میں آئینز ہم پڑھ چکے ہیں پہلے پڑھ چکے ہیں آئینز میں کیے آئینز میں بھی دیکھیں این آرگینک ہمیسٹری میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں میں چاہیے این آرگینک ہمیسٹری میں اور آرگینک ہمیسٹری میں موسک ہمارا واسطہ این آرگینک میں ٹھیک ہے ہمارا واسطہ کس سے رہتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جیسے سوڈیم آئین ہے جیسے سلفیڈ آئین ہے ٹھیک ہے یہ آرگینک میں موز کی ہمارا باستہ رہتا ہے کاربو کٹائن سے اور کاربو اینائن سے کاربو کٹائن پوزٹی چارج جاتا ہے اور کاربو اینائن پر نیگٹیو چارج جاتا ہے یہ بھی آئینز آجاتے ہیں کاربو کٹائن کی اچھا اس میں بھی دیکھیں دو سال پہلے پرابلم ہوا تھا انٹری ٹیس میں اس کو چیلنج بھی کر دیا گیا تھا لیکن وہ بات تھی تھی کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا تو کاربو کٹائن کے دو قسم ہیں یعنی کاربو یہ ہم آرگینک ایمسٹی میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل سے ان چھانڈ بتا دوں یہ ایک ہوتا ہے کاربونیم آئینز ایک ہوتا ہے کاربینیم بی این آئیو ہے کاربینیم آئینز ہوتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں کہا ہے ڈیفرنس ہے ڈیفرنس ہے یہ آپ کے پاس فرض گرین یہ ہے سی ایسٹی یہ کاربینیم ہے اور ایک سی ایسٹ پور سی ایسٹ پائی پلس یہ ہے یہ کاربونیم ہے کاربونیم یہ ٹرائی ویلینٹ ہوتا ہے اور یہ پینٹا ویلینٹ ہوتا ہے یہ جان رکھے گئے ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے اسی طرح اب آدھیں ریڈیکل کہ اکثر اس پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی ڈیفرنس نہیں ریڈیکل ریڈیکل پہ دو باتیں لی جاتا ہے یا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فری ریڈیکل میں لے جاتا ہے علاقہ فری ریڈیکل علاقہ ہے یا اس کے ساتھ امشیوز کر دیتے ہیں جب ہم اٹیکل ورک کرتے ہیں ان آرگینک میں سپیشلی تو وہاں پہ فرز گراف کو سارڈ دے دیا جاتا ہے جب آپ سارڈ انیرسل کرتے ہیں تو دیکھیں وہاں کہتے ہیں جیسے ایڈ میل سی ال ہے اب اس میں دو حصے ہیں سارڈ انیرسل میں ہم سوڈیم کی اور پرائیڈ علاقہ فائنڈ آب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بیسٹک ریڈیکل اور اس کو کہتے ہیں ایسٹک ریڈیکل یہ ٹھیک ہے جب آپ سارڈ انیرسل پڑھوں گا کو انیرسل کہتے ہیں کہ یہ کس سے آتا ہے اچھٹ سے آتا ہے اچھٹ کا یہ نہیں اچھٹا کو کیا دے گا یہ دے گا اور بیسٹا کو کیا ملے گا یہ اس ملے گا تو آنے سی ال بیسٹ سے آ رہا ہے انیرسل زیارہ دونوں ملیں گے تو کیا بنائیں گے آنے سی ال اچھٹسل سوڈیمп واٹر بنایں گے اس میں کلوریڈ جو ایٹا سے ہے اسیلی اس کو اس ریڈیلی کرتے تو یہاں پھر آپ سکو آئین کی نہیں کرتے ہیں پوری بک دیکھنے پڑھنے میں کہیں آئین کی نہیں لکھاؤ گا وہ کہیں یہ ریڈکل تو اس کے مطلب اسیی بrowsہ setzt ہے تک اس کو اس کے لیے حمد ریڈیکلی ہے آئین سے وہاں آئین سے ب ، لکھتے ہیں تو وہاں دیفرنس ہے ٹک ہے وہ دیفرنس kya ہے دیکھیں وہ دیفرنس یہ ہے کہ ریڈیکل اس کے لئے بلکی چیز ہے کہ آل ریڈیکلز آر یاد رکھے گا آل ریڈیکلز آر آئینز بٹ آل آئینز آر نوٹ ریڈیکلز ٹھیک ہے یہ ہوتے آئینز ہیں لیکن سارے آئین ریڈیکل نہیں ہو سکتے اصل میں جو کیرمیکل رییکشن میں اب ایز سنگل پارٹیکل کے طور پر بیہیو کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں ریڈیکل کہتے ہیں جو اپنی آئیڈیٹی کو منٹے لگتے ہوئے سنگل پارٹیکل کے طور پر ایکٹ کرے اگر ایسا نہ کرے تو پھر دیکھیں پرابلم ہو سکتا ہے کہاں پرابلم ہو سکتا ہے فرض کریں آپ کے پاس جو سارٹ گیون تھا سارٹ اینیرسز میں وہ تھا سوڈیم بائی کارگنیٹ سوڈیم بائی کارگنیٹ بھی کہتے ہیں اب اس کے دو حصے ہیں سوڈیم بھی ہے اور بائی کارگنیٹ بھی ہے سیفار ایزمپل آپ کا ایکٹریکشن قرار ہے اس طرح ایکٹریکشن میں آپ قرار ہوئے ہیں اس میں یہ اس سے نکل جاتا ہے اور یہ کارگنیٹ بن جاتا ہے اور آپ جو پھر کنفرمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ کارگنیٹ کا ٹیسٹ دے دیتا ہے تو آپ ریزرٹ اپنا نکال کے دیں گے کہ یہ میرے پاس تو تھا این اے ٹو سی ہوتا ہے سوڈیم کارگنیٹ سار نکال کے دیتے ہیں جبکہ دیا تو کیا تھا سوڈیم بائی کارگنیٹ بات آئی سمجھ میں تو یہ پرابلم ہے اس لیے وہاں پہ یہ لفظ دیفرنٹ بھی کہے گیا ہے تو ریڈیکلز ہوتے یہ آئینز ہیں ٹھیک ہوتے یہ آئینز ہی ہیں چارٹ سپیشیز ہوتی ہیں یہ انتے چارٹ ہوتا ہے لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیمکل ریکشن میں یعنی بائی کارگنیٹ ایسے بائی کارگنیٹ کا ٹیسٹ دے وہ ایسا نہ ہو کیا اس طرح کا کیمکل ریکشن سے آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ وہاں بہت سے ریکشنز ہیں یعنی میں آپ بائی کارگنیٹ بائی کارگنیٹ کرنٹ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ پھر یہ آپ ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اندر کی ہے اس میں آپ ٹھیک ہے دیفننس کریں گے اب لاسٹی چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کارگن اور دو چیزیں ایسی ہیں دو چیزیں جن کے جو کیمکل ایکسپریشن ہے وہ چاہے مالیکیول ہیں یا ایٹم ہیں یا کوولنٹ سٹرکچر ہیں وہ سیمی ہے یعنی کارگن کو بھی سی سے شو کرتے ہیں ایٹم ہیں ڈائمنٹ کوولنٹ سٹرکچر ہے اسی سے شو کرتے ہیں گریفائیڈ کیک ہے کوولنٹ سٹرکچر ہے اسی سے شو کرتے ہیں اسی طرح سلفر سلفر گرام سلفر بھی ہے ٹھیک ہے بولنگ ریفار بلتا ہے اس کو بھی سیمبل یہی ہے اس کو بھی اسی سے شو کرتے ہیں اور ایٹم سٹیٹ میں بھی اسی کو شو کرتے ہیں تو یہ چھوٹے دیفرینسز تھے جن کا آپ کو پتا ہونا جائیے ٹھیک ہے اس کو دن آپ سے ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے یا کھین شوٹ ویسز آجاتے ہیں تو مانس کو ٹھیکنٹ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے